معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ سانسیسی سفیر کو نکالنے کے مطالبے والی بات جھوٹ تھی کل ادم تنظیم سے کئی بار معاہدے کر کے توڑے گئے انہیں اعتماد نہیں تھا ہماری اسلاحی کوششوں کے پیچھے ذاتی مفاد نہیں صبح معاہدہ کیا جاتا دستخط کیے جاتے اور شام کو ٹیلیوین پر بیٹھ کر کہا جاتا کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حرصیت نہیں ہے جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسی سفارت خانہ بند کر دو فرانسی سفیر کو بیج دو یورپیان یورین سے تعلقات دوڑ دو جھوٹ تھا سراسر جھوٹ تھا قذب تھا تو جب حکومت کے باختیار لوگ پبلیکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو